یا حامل القرآن قد خصک الرحمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سینگ والے دو چتکبرے مینڈوں کی قربانی کیا کرتے تھے چتکبرے کا مطلب یہ ہے کہ دو رنگوں کے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا پاؤں ان کی گردنوں کے اوپر رکھتے تھے یعنی پاؤں کے ساتھ سہارا دیتے تھے یعنی کہ گردن پر پاؤں رکھ کے چڑھ جاتے تھے ایسا مطلب نہیں ہے اور انہیں اپنے ہاتھ سے زبا کرتے تھے یعنی خود زبا کیا کرتے تھے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کسی دوسرے سے مدد نہیں لے سکتا زبا کرتے وقت دوسروں سے مدد بھی لی جا سکتی ہے ایک انساری صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا جانور زبا کرنے کے لیے پہلو کے بل لٹایا تو ایک آدمی سے فرمایا کہ قربانی میں میرا ہاتھ بٹاؤ یعنی میری مدد کرو جانور کو پکڑنے میں اس کو لٹانے میں اس کو زبا کرنے میں چنانچہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ بٹایا خصوصا اگر گائے کی قربانی ہو تو پھر اسی طرح یہ کہ جو کام آپ کو اس میں سے آتا ہو اس میں آگے بڑھ کر دوسروں کی مدد کرنی شاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکے کے قریب سے گزر رہے تھے وہ بکری کی خال اتار رہا تھا اکیلا تو آپ نے اس سے فرمایا ایک طرف ہو جاؤ میں تمہیں کھال اتارنا سکھاتا ہوں کہ کیسے کھال اتاری جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھال اور گوش کے درمیان رکھا یعنی کھال کے اندر ایک طرح سے ہاتھ رکھا گوش سے اوپر اور ہاتھ سے اس کو بیچ میں سے ہٹانا شروع کیا چھیلنا شروع کیا اور اسے زور سے داخل فرمایا حتی کہ باغل تک بازو چھپ گیا یعنی آپ کا یہ بازو سارا بکری کے اندر چلا گیا یعنی اندر 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 تک دور تک اپنے ہاتھ سے آپ کھال اتار رہے تھے اور فرمایا لڑکے اس طرح کھال اتارا کرو اور پھر آپ چل دیئے پھر اسی طرح بی بی کا قربانی کرنے میں شوہر کی مدد کرنا یعنی بعض وقت انسان باہر والوں کی مدد دیتا ہے قصائی بغیرہ کی اور بعض وقت گھر کے لوگ بھی ملجل کر کام کر لیتے ہیں اور اس سے آپس کا پیار محبت بھی اور زیادہ بڑھتی ہے جب شوہر بی بی کے اور بی بی شوہر کے کاموں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹائیں حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا سینگ والا دنبا لانے کا حکم فرمایا کہ جو سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں بیٹھتا ہو اور سیاہی میں دیکھتا ہو یعنی اس کا سیرہ بھی کالا ہو اور پاؤں کالے ہیں ہاتھ پاؤں کالے ہیں جب ایسا دنبا آپ کی خدمت میں لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ اس کی قربانی کریں تو آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ آئیشہ چھوڑی لاؤ تو پھر حضرت عائشہ چھوڑی لائیں تو آپ نے اس کو زبا کیا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ زبا کرنے میں صرف جانور کو کاٹنا یہ مقصود نہیں ہوتا اس میں بہت سے کام ہوتے ہیں اس میں پانی وہاں رکھنا ہوتا ہے جانور کو پہلے پانی پلا لیتے ہیں پھر جگہ بناتے ہیں رسی بغیرہ کی بعضوں کا ضرورت ہوتی ہے اور پھر کاٹنے کے بعد ہون نکلتا ہے تو اس کو دھونا ساف کرنا پھر جھول بغیرہ ہوتی ہے جھول کا پتہ ہے نا جھول کس کو کہتے ہیں جی اس کی اوجری بغیرہ ٹھیک ہے اس کی جو اوجری اور آنتیں وغیرہ نہیں اندر سے نکلتی یہ جھول ہوتی ہے تو اس کو ہٹانا اسی طرح بعضوں کے سری اور پائے وغیرہ الگ کر کے رکھ دیے جاتے ہیں تو اس میں اگر ابو قربانی کر رہے ہیں اور خال اتار رہے ہیں تو امی ساتھ کیا کر سکتی ہیں اور بیٹیاں کیا کر سکتی ہیں اور بیٹے کیا کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد یہ سارے مل کے اس کی پوری منیجمنٹ کر لیں اور پھر اس کو اچھے طریقے سے جب گوشت وہاں رکڑ جائے تو پھر اس کی پیکنگ اور اس کی تقسیم اس کام میں بھی شریک ہونا چاہیے اور بچوں کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے ساری سنت سے محلوم ہو جاتے ہیں اس لیے کچھ نہ کچھ گھر میں ضرور کرنا چاہیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو مینڈے کیا کرتے تھے تو آپ اگر دو کرنا ہے تو ایک دے دیں اور ایک گھر میں کر لیں لیکن اس کو سلیبریٹ کرنا ایک طرح سے اور اس پورے عمل میں شریک ہونا جو ہے اس سے وہ روح آتی ہے انسان کے اندر اگر وہ کہے نہیں میں تو گوشت کو ہاتھ نہیں لگاتی اور تم میرے سامنے کٹا ہے میں تو کھاؤں گی بھی نہیں اور ہائے ہائے یہ بال کیسے ہیں اس کے یہ دم بھی ہوتی ہے اس کی اور یہ تو جھول ہے اور اس طرح کے بہت سے نخرے کر کے عام طور پر لڑکیاں پیچھے ہٹ جاتی ہیں کام سے تو یہ نہیں ہونا چاہیے کچھ بھی ہو اس کو سنت سمجھ کر آگے بڑھنا ہے ہاتھ لگانا ہے تقسیم کرنا ہے دینا ہے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کے جسم صحیح سلامت ہے آپ یہ سب کچھ ابھی کر سکتے ہیں تو یہ کام کر لیں اور ان سارے کاموں کے کرنے میں آپ کے دل میں خیال کیا ہونا چاہیے کہ سنت ابراہیمی کو زندہ کر رہے ہیں وہ اللہ کے دوستے ان کے طریقے کو پھالو کرتے ہوئے شاید اللہ سبحانو تعالی ہم سے بھی محبت کرے یعنی اللہ کی محبت میں یہ کام کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو بوجھ سمجھ کے نہیں کرنا مصیبت سمجھ کے نہیں کرنا اور کام کرتے ہوئے بہت باتیں نہیں بنانی باتیں ہی نہیں کرتے چلے جانا کچھ لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ چاہے وہ کوئی بھی کام کر رہے ہوں وہ بولتے بہت ہیں حتیٰ کہ آج مجھے کسی نے بتایا کہ وہ کسی کے غسل میں شریک تھی آج کسی کے ڈیتھ ہو گئے تو جو غسل دے رہی تھے مسلسل باتیں کیے جا رہی تھی آپ دیکھئے کہ میت کو ہاتھ لگاتے وقت اس وقت انسان کو اپنی آخرت یاد کرنی چاہیے اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھنا چاہیے اس سے کئی اور سبق انسان کو مل سکتے ہیں کہ جس طرح میت اب اپنے لئے کچھ نہیں کر سکتی ایک دن میں بھی اس ٹیبل پر یا اس چارپائی پر ہوں گی اپنے لئے کچھ نہیں کر سکوں گی میں اپنے لئے کیا چاہوں گی کہ مجھے کس طرح ہاتھ لگایا جائے اسی طرح اس کو ہاتھ لگایا جائے یہ کئی سبق ہو سکتے اور اگر ہم صرف باتیں کرتے چلے جائیں تو غور و فکر کرنا کم ہو جاتا ہے اور پھر استغفار کرنا اور اللہ کی یاد اور موت سے جو عبرت ہے مختم ہو جاتی تو ہر وقت نہیں بولتے اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ ایسی چپ ساتھ لیتے ہیں کہ بلکل ہی نہیں بولتے یعنی کہ آپ ضرور بات کریں لیکن ایک ایسا شغل نہ لگا لیں کہ جس میں پھر روح چلی جائے کسی ایکسٹریم پر نہ ہو یعنی آپ بات بھی کریں اور خوشگوار ماحول بھی رکھیں لیکن ٹو مچ ٹاکنگ نہ ہو اس میں سے جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہو جو سبق نکل رہے ہو ان کو ضرور آپس میں ایک دوسرے سے شیئر کریں اور ہو سکے تو تھوڑا سا یعنی گوشت خون ان سارے جو آزاں ہیں ان کی فنکشننگ ہے ان کی جو حقیقت ہے اس کے بارے میں کچھ پڑھ بھی لیں خون کس چیز سے بنا ہوتا ہے دل کیسے کام کرتا ہے پھرپڑے کیسے کیونکہ اگر بکرے کے پھرپڑے سلامت نکالیں تو اس کے جو پائپ ہوتی اس کے ساتھ اگر اس میں ہوا بھرے تو وہ پھولنے بھی لگتے کہ کس طرح پھولتے ہیں سپنجی ہوتے ہیں تو کس قسم کے ہوتے ہیں سپلین کس کو کہتے ہیں اور کڈنیز کیسے ہوتے ہیں ہم تو کٹے ہوئے کڈنی کہتے ہیں ہم سمجھے کڈنی ایسے ہی آدھا سا ہوتا ہے کڈنی کی اصل شیپ کیا ہوتی تو اس میں بچوں کو سکھائیں بلکہ اپنے آس پاس کے لئے بچوں ان کو ایک ایک چیز سکھائیں وینز کونسی ہیں آٹریز کونسی ہیں اور اس میں اور یہ سب کچھ کیا ہوگا اللہ کی تخلیق پر غور کرنا ہوگا کہ گوشت ہڈیوں کے ساتھ کیسے ڈوڑا ہوا ہے جی اسی طرح ایک ایت تھی اور بکہ زبا کیا گیا تھا تو ان دنوں میں میں میٹرک میں تھی اور میں کڈنی کے بارے میں پڑھا ہی تھی پاپا کو کہا ایک میرے سمجھائے میں تو سمجھ نہیں آئے تو جب وہ زبا کیا گیا تو پاپا انتاں مجھے بلائیا اور اس کا کڈنی کٹا ہوا تھا ادھر سے مجھے سمجھائے اس کے بعد جو کبھی نہیں بھولا وہ مجھے ابھی بھی یاد آتا اچھا اس کے ایسے سمجھتے ہیں یعنی یہ ساری چیزیں بھی سیکھنے کہ ٹھیک ہے ہماری باڈی بلکل اس طرح کی تو نہیں لیکن کافی حد تک ملتے جلتی بھی ہیں بہت سے آزاں ملتے جلتے بھی ہیں تو ان آزاں کو دیکھ کر ہم اپنے بچوں کو بہت کچھ سکھا بھی سکتے ہیں تو مومن کا ہر کام بامقصد ہوتا ہے صرف شغل نہیں ہوتا صرف سیلیبریشن نہیں ہوتی ہر چیز بامقصد پھر اگر عورت اپنے ہاتھ سے قربانی کر رہی ہے تو بھی ٹھیک ہے اگر اتنی حمد ہے اتنی طاقت ہے اور پھر اپنی بیٹیوں کو بھی شریک کرنا ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹیوں سے کہا کہ اپنی قربانی وہ اپنے ہاتھ سے ہی زبا کریں اپنا اپنا کام خود کریں اس سے دو باتیں پتہ چل دیں ایک ہے کہ بیٹیوں کے قربانی الگ تھی انہوں نے اپنی اپنی بھی کی اور دوسرے یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے کی اسلام علیکم دو باتیں تھی بتایا تھے کہ فیملی کے ساتھ مدد کریں تو پسلے کئی سالوں سے مجھے لگتا تھا کہ میں پارسلی قسائی ہوں کیونکہ گوشت بنانے کا جتنا کام ہے وہ مجھے شام تک کرنا پڑتا تھا اور مجھے یہی مظلومیت لگی رہی تھی کہ بھائی تو بانڈنے میں لگے ہوئے اور مجھے سوری پکڑا دیئے تو آج میں اس کو میں نے نیت بان لی کہ اس لفعہ کرنا تو ہے لیکن اس لئے ایسے